بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ ویتھف سا آج ہم بنا رہے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی سپائسی چکن تکا بریانی اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چکن مارینیٹ کر کے رکھنا ہوگا میں نے یہاں پہ تقریباً ایک کلو کے برابر چکن لیا ہے اور چکن پہ جو ہے تھوڑے کٹس لگا لیے تاکہ مسالہ اچھے سے اس میں تاقل ہو جائے ہمیں چاہیے ہوگی تقریباً آدھی پیالی کے برابر دہی ون این ہاف ٹیبل سپون کے برابر لہسن ادرک کا پیسٹ اب ہمیں اس میں جو جو مسالہ اٹھ کرنے ہیں اس میں میں نے یہاں پہ لیا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون کے برابر نمک ون ٹیبل سپون حلدی ون ٹیبل سپون لال کو ٹی ویمٹ چھے ون ٹیبل سپون لال پیسی ویمٹ چھے ون ٹی سپون زیرہ حصہ ہوا ون ٹیبل سپون کرم مسالہ ٹو ٹیبل سپون تکہ مسالہ اور ون ٹی سپون زردے کرنگ یا آپ کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں اورنٹ کلر یا ریٹ کرنے سب سے پہلے ہم چکن میرینیٹ کریں گے چکن میں ریٹ کرنے کے لیے ایک کلو چکن میں ون ٹیبل سپون لیسن ادھرہ کا پیسٹ آٹ کریں گے اب ہم اس میں آٹ کریں گے تقریباً دی پیالی کے برابر دہی اب ہم اس میں مسالہ آٹ کریں گے ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون حلدی ون ٹیبل سپون لال کو ٹی ویمٹ چھے ون ٹیبل سپون لال پیسی ویمٹ چھے ون ٹیبل سپون دھنیا باؤجر وان ٹیبل سپون گرم مسالہ ٹو ٹیبل سپون تک کا مسالہ وان ٹی سپون زردے کا رنگ یا کوئی بھی فوٹ کلر اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ چکن میں اچھے سے لگ جائیں یا چان ہو جائیں چکن مرینیٹ کر کے اس طریقے سے اسے تقریباً دو گھنٹے کے لیے سائٹ پر اب ہمیں کھلے برتن میں پانی بوائل کر کے اس میں ٹوی ٹیبل سپون نمک اٹ کریں گے اچھے سے اچھے سے کور کر دیں گے اور چاملوں کو بوائل کر لیں گے اب ہم نے ایک پڑی پتینی میں ایک کپ کے برابر جو آئل لیا ہے اب اس میں تین پیاز کاٹ کر اٹ کریں گے اور اسے اچھے سے ایک سے دو منٹ تک کیلئے فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے اچھے سے اچھے سے مکس کر لیں گے پیاز کو لیسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ اب ہم اس میں اٹ کریں گے کچھ گرم مسالے میں نے یہاں پہ لیے ہیں دو تیز پات کے پتے دو دار چینی کی سٹک آٹھ سے دس الائچی آٹھ سے دس لونگے اور ون ٹی سپون کے برابر کالی سابت مرچے گرم مسالے اٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے ون ٹیبل سپون زیرہ اسے اچھے سے دو منٹ فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے چار ٹیمارٹر بلکل ہم نے ایک ٹیمارٹر لے کے جو ہے وہ سو کیوب شیپ میں کٹ کر لیا ہے اسے اچھے سے ایک سے دو منٹ تک کے لیے مسالوں کے ساتھ فرائے کریں گے ٹیمارٹر کو ٹیمارٹر تھوڑے سافٹ ہو گیا اب ہم اس میں اٹ کریں گے وان ٹیبل سپون ناما اور وان ٹیبل سپون کے برابر ہلتی پاوڈر اب ہم اس میں اٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے برابر لال پی سیوئے میٹچے ٹو ٹیبل سپون کے برابر تک کا مسالہ اچھے سے سے ساف کر لیں گے اور تقریباً آدھا گلاس اس میں پانی اٹ کریں گے اور مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے اور مسالہ جب تک بھونیں گے جب تک کہ جو آئل سپریٹ نہ ہو جائے اب اس میں اٹ کریں گے چار سے پانچ آلو بکھارے سات آٹھ سابوت ہری میٹچے بڑی والی اور اسے اچھے سے مسالے کے ساتھ جو ہے وہ بھون لیں گے ہمارا مسالہ جو ہے وہ بھون چکا ہے کیونکہ آئل سپریٹ ہو گیا ہے اب کسی بھی کڑاہی میں 2-3 ٹیبل سپون آئل لے کے جو چکن ہم نے مارینیٹ کر کے رکھی تھی دو گھنٹے کے لیے وہ چکن اٹ کریں گے چکن اٹ کرنے کے بعد اسے سات سے آٹھ مینٹ تک کے لیے اچھے سے پکائیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سے گل جائے تھوڑا سا ہم اسے سیونٹی پرسن سے لے کے اٹی پرسن تک دن کر لیں گے مسالہ کو اچھے سے بٹن سے ساف کیا کریں بٹن کو ساف کریں اور اب ہم نے جو ہے اسے سات سے آٹھ مینٹ تک کے لیے اچھے سے پکا لیں تقریبا سیونٹی ٹو اٹی پرسنٹ دن ہو چکی ہے اب میں نے ایک کوئلہ لیا تھا جسے اچھے سے جو ہے گرم کر لیا تھا اب اسے پیالی میں ہے کسی بھی چیز میں فائل میں اٹ کر کے لکھیں گے وان ٹیبل سپون آل لگا کے کور کر دیں گے ساتھ سے آٹھ مینٹ تک کے لیے اب ہم نے یہاں پہ لگائیے چاملوں کی ایک دے کچھ پودینے کے پتے ڈالیں گے وان ٹیبل سپون کے برابر ہرہ دنیا ہم نے جو مسالہ بھون کے رکھا تھا وہ مسالے کی ایک تہہ لگائیں گے اب اس پہ ہمیں ایک اور تہہ لگائیں گے چاملوں کی اب دوبارہ سے وان ٹیبل سپون کے برابر دھنیا اور وان ٹیبل سپون کے برابر پودینہ جو ہے سپرنکل کریں گے اب دھنیا پودینہ اپنے مطاق بگ بھی آئٹ کر سکتے ہیں اب اس میں ایک اور جو ہے وہ تہہ لگائیں گے چاملوں کی اس کے بعد جو دھنیا پودینہ بج گیا ہے اس کو سپرنکل کریں گے اب جو تکہ ہم نے کور کر کے رکھا تھا وہ بلکل جو ہے وہ ڈین ہو چکا تھا اب اس کی ایک لیئر لگائیں گے اور یہاں میں نے دو سے تین لیمبو لے کے اس کو اس طریقے سے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اس کو جو ہے ہم چکن پہ لگا دیں گے اور اسے کور کر کے تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک کے لیے اسے دم دے دیں گے چکن تکہ بریانی جو ہے وہ دن ہو چکی ہے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو چکن تکہ بریانی کی ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کامن اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ باکس میں اپنا ریویو دیں انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ